بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک فار ڈسکشن ایز جین لینکج اینڈ کراسنگ اوور بہت امپورٹن ٹاپک ہے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس مل کر یہ ایک ٹاپک کو کلیئر کریں گے یعنی بہت سارے کانسیپٹس ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ٹامنالوجیز ہیں جو کلیئر کرنا اور انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے تو جین لینکج بظاہر میں آپ کو بتا دوں اس لفظ کا مطلب ہے کہ لینکڈ جینز وہ جینز جو آپس میں لینکڈ ہیں اور کراسنگ اوور جو کہ میاسس کے دوران ہوتی ہے جو کہ پروفیز ون کے دوران ہوتی ہے کراسنگ اوور پہلے کیاز میٹا فارمیشن ہے دین کراسنگ اوور ہے جس کے نتیجے میں جنیٹک ری کمبینیشنز پیدا ہوتے ہیں اور جنیٹک ویرائیٹی پیدا ہوتی ہے جو کہ ایولوشن کا ایک راہ میٹیریل ہے ہم بیسیکلی اس ٹاپک میں دیکھیں گے کہ ہیومنز کے اندر ٹوٹل جو کروموزومز ہیں وہ ٹونٹی تھری ٹائپس کے ہیں جن کو ہومولوگس پیئرز کہتے ہیں یعنی ٹونٹی تھری ٹائپس کے کروموزومز ہیں ہومن بینگ میں لیکن اگر ہم ٹریڈز کو دیکھیں تو وہ ہزاروں میں ہیں اور ان ٹریڈز کے لیے جینز بھی ہزاروں میں ہیں جینز اگر ہزاروں میں ہیں اور کروموزومز کم ہیں تو اس کا مطلب ہر کروموزوم کے اوپر ایک سے زیادہ جینز ہیں ہم جب دیکھتے ہیں ڈیٹیلز تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک کروموزوم کے اوپر ایک سے زیادہ ٹریٹز کے جینز پریزنٹ ہوتے ہیں وہ تمام جینز جو ایک ہومولوگ یا ایک ہومولوگ سپیرز کے اوپر پریزنٹ ہیں وہ ایک لنکڈ گروپ ہیں وہ ایک لنکج گروپ ہیں ان کا آپس میں فیزیکل ریلیشنشپ ہے وہ ایک ہی گاڑی کے سوار ہیں وہ صرف ادھر جائیں گے وہ صرف اس ڈائریکشن میں موو کریں گے جدر کو وہ کروموزوم جائے گا اسی کے لیے ایک کروموزومل تھیری آف انہیریٹنس چپٹر ٹوانٹی میں ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مینڈل جینز اور علیلز کی بات کرتے ہیں بنیادی طور پر انڈیپیننٹ اسارٹمیٹ آف کروموزومز ہوتی ہے نہ کہ جینز یا علیلز کی تو اس ٹاپک میں بھی ہم یہی چیزیں ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ ایک کروموزوم یا ایک ہومولوگس کروموزومل پیر کے اوپر ایک سے زیادہ جینز پریزنٹ ہیں اور وہ آپس میں فیزیکلی لنکڈ ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اسارٹ ہوتی ہیں وہ اگلی جنریشن میں منتقل ہوتی ہیں وہ گیمیٹ فارمیشن کے دوران صرف ایک صورت میں وہ ایک دوسرے سے الگ ہو سکتی ہیں اور وہ صورت کونسی ہے کراسنگ اوور اگر کراسنگ اوور ہو جائے جنیٹک ریکمبینیشن ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں ادروائیس نہیں ہو سکتی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لنکیج کیا ہے یہ ایک لنکیج گروپ ہے ہم کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں ایکس لنکڈ جینز ہیں کچھ جیسے گاؤٹ جس کو گاؤٹی آرثرائٹس بھی کہتے ہیں اس کے جینز ایکس کروموزوم کے اوپر ہیں اسی طریقے سے جو ہیموفیلیا ہے جس میں اگر کٹ لگ جائے بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے بلڈ کلوڈ فارمیشن نہیں ہوتی بلیڈنگ سٹاپ نہیں ہوتی ہیموفیلیا بھی جنیٹک ڈسارڈر ہے ایکس لنکڈ ریسیسیف ٹریٹ ہے اس کے جینز بھی ایکس کروموزوم کے اوپر ہیں ایکس کے اوپر تیسری جو اگزامپل ہے وہ کلر بلائنڈنس کی جس کو ریڈ گرین کلر بلائنڈنس بھی کہتے ہیں لوگوں کو کلر نظر نہیں آتے یعنی ریڈ اور گرین میں ڈسٹنکشن نظر نہیں آتا تو کلر بلائنڈنس کا جین بھی کروموزوم نمبر 11 کے اوپر ہے ایکس کروموزوم کے اوپر ہے اس سے ہمیں پتا چلا کہ ایک کروموزوم کے اوپر ایک سے زیادہ جینز پریزنٹ ہو سکتے ہیں دوسری اگزامپل ہم دیکھتے ہیں کروموزوم نمبر 11 یہ جو سکل سیل انیمیا ہے یہ جو صرف سمپل انیمیا ہے یا جو البی نظم ہے ان ڈیزیزز کے جو جینز ہیں وہ کروموزوم نمبر 11 کے اوپر ہیں ہیومن کروموزوم نمبر 11 کے اوپر ہیں جس میں ہیموگلوبن نارمل نہیں بنتا ریڈ بلیڈ سیل کی شیپ بائیک انکیو ہونے کی بجائے ایک سکل سیل کی طرح ہو جاتی سکل کی طرح ہو جاتی ہے اس کو سکل سیل انیمیا کہتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے بارڈی ٹیشوز کو بلیڈ نہیں پہنچ پاتا کیونکہ یہ سکل سیلز بلیڈ کیپلریز کے اندر سٹاک ہو جاتے ہیں دوسری انیمیا دیفیشنسی آف بلیڈ پھر البینیزم کیا ہے یہ ایک جنیٹک ڈیس آڈر ہے جس میں لوگوں کی سکن میں جو سکن پیگمٹ ہے وہ پیدا نہیں ہوتا اور ایسے لوگ البینو کہلاتے ہیں یہ البینیزم ڈیزیز ہے یہ بھی ایک جنیٹک ڈیس آڈر ہے اس کا جنیٹک ڈیس آڈر جین جو ہے وہ کروموزوم نمبر 11 کے اوپر ہوتا ہے اس سے ہمیں سمجھ آیا کہ ایک کروموزوم کے اوپر ایک سے زیادہ جینز ہو سکتی ہیں جو ایک لنکیج گروپ بناتی ہیں ڈس ایڈوانٹیجز آف جین لنکیج جین لنکیج جو ایک ہی کروموزوم کے اوپر ہیں ان کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں نو انڈیپیننٹ آسارٹمنٹ ہم نے مینڈل کا سیکنڈ آپ پڑھا ہے انڈیپیننٹ آسارٹمنٹ لاف انڈیپیننٹ آسارٹمنٹ کہ جینز دو جینز ہیں وہ ایک دوسرے سے انڈیپیننٹلی آسارٹ ہوتی ہیں دیکھیں وہ جینز جو ایک ہی کروموزوم کے اوپر ریزائیڈ کر رہی ہیں وہ انڈیپیننٹ نہیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ جینز ہیں ان کی اسارٹمنٹ ایک دوسرے سے انڈیپیننٹ نہیں ہیں وہ جب گیمیٹ فارمیشن کے دوران جائیں گی تو ایک دوسرے کے ساتھ کمبائنڈ فارم میں جائیں گی فار ایک زامپل یہ ایک انڈیویجول ہے جس میں ایک اے جین ہے اور بی یہ ایک ہی کروموزوم کے اوپر ہے تو یہ دوسرے کے ساتھ لینک ڈائیں جب یہ آفسرنگ بنانے جائیں گی تو یہ اسی کمبینیشن میں جائیں گی تو انڈیپیننٹ اسارٹ نہیں ہو سکتی دوسری اس سے جنیٹک ری کمبینیشن پیدا نہیں ہوتا کوئی ری کمبینیشن پیدا نہیں ہوگا کوئی ویرائیٹی پیدا نہیں ہوگی ایولیوشن نہیں آئے گا چینج نہیں آئے گی وہی جو پرانی جیمز تھی وہ اسی کمبینیشن میں چلتی رہیں گی مینڈل واز ویری لکی بچے سوچتی ہیں کہ اگر یہ جو ریسرچ ہے یہ مینڈل لاس کو فالو نہیں کرتی تو لاس تو غلط ہو گئے لاس غلط نہیں ہوتے وہ جن کنڈیشن کے تحت دیئے گئے ہوتے ہیں اگر وہ کنڈیشن میٹ کی جائیں تو لاس ہمیشہ درست ہیں تو مینڈل نے پی پلانٹ پائزم سیٹی وم کے اوپر ریسرچ کی تھی اس میں ٹوٹل سیون پیرز آف ہومولوگس کرومزومز ہیں یعنی ٹوٹل فورٹین کرومزومز ہیں مینڈل کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس نے جو سیون ٹریٹس جس کی آگے فورٹین کنٹراسٹنگ فارمز تھی سٹڈی کیے وہ یا تو الگ الگ کرومزومز پر تھے وہ چار پیرز کے اوپر تھے فور ہومولوگس پیرز کے اوپر تھے سیون میں سے یا پھر اگر وہ ایک ہی کرومزوم کے اوپر تھے تو وہ ایک دوسرے سے اتنے اوے تھے کہ وہاں سے کراسنگ اوور ہو سکتی تھی تو یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے پی پلانٹ کو ریسرچ ورک کے لیے لیا آپ سوچیں گے کہ ایک ہی کرومزوم کے اوپر جینز ہیں وہ انڈیپیننٹی ایس آٹھ ہو سکتی ہیں میں نے بولا کراسنگ اوور ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ میاسس میں ہومولوگس کرومزومز آمنے سامنے آ کر جوڑے بناتے ہیں اس کو سائنیپسز کہتے ہیں سائنیپس جوڑ جو دو نیورانز کا ہوتا ہے اور سائنیپسز جوڑے بنانا پیرز بنانا دورنگ دہ میاسس ہومولوگس کرومزومز کم ٹوگیدر اینڈ مییک دہ پیرز دس پیر فارمیشن اس پیر فارمیشن کے بعد پھر کیاز میٹا فارمیشن ہوتی ہے یہ جو کراس لائک ایریاز بن جاتے ہیں ایک ہومولوگ پھر دوسرا ہومولوگ وہ دونوں آپس میں کیاز میٹا فارمیشن بنا لیتے ہیں میں یہاں پہ کلیر کر دوں ہومولوگس کرومزوم ہوموسیم لوگس ٹائپ ایک ہی ٹائپ کی کرومزوم ٹو کرومزوم ہیونگ سیم شیپ سیم سائز اینڈ سیم پوائنٹس آف سینٹرومیر آر کارڈ ایز ہومولوگس کرومزوم یہ سینٹرومیر کیا ہوتا ہے جیسا کہ یہ میں نے دکھا ہے یہ ایک ہومولوگ ہے یہ دوسرا سوری یہ ایک کرومٹیڈ ہے یہ دوسرا کرومٹیڈ ہے اور یہ جہاں پہ جڑے ہوئے ہیں یہ پوائنٹ سینٹرومیر کہلاتا ہے آپ یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ ایک کرومزوم ہے یا یہ دو کرومزوم ہے بسیکلی یہ ایک کرومزوم ہے اس کی دو کپیز ہیں ایک اور دوسری دونوں آپس میں ایک پوائنٹ پہ اٹیچڈ ہیں اس لیے ان کو کرومٹیڈز کہتے ہیں what are کرومٹیڈز the copies the identical copies of a کرومزوم are called as کرومٹیڈز up till they are attached with each other at a point called as سینٹرومیر جب تک یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ attached رہیں گی یہ ایک دوسرے کی identical copies ہیں یہ replication of DNA سے بنی ہے ہمیں معلوم ہے کہ کرومزوم صرف cell devian کے دوران نظر آتے ہیں تو جب بھی cell devian ہوگی اس سے پہلے انٹر فیز آئے گی mitosis یمیاس سے پہلے انٹر فیز آئے گی انٹر فیز میں کرومزوم کی duplication ہو جائے گی DNA کی replication ہو جائے گی تو ایک کرومٹیڈ کے ساتھ دوسری کرومٹیڈ لازمی ہوگی جب یہ دونوں جوڑی ہوئی ہیں یعنی کرومٹیڈز ان کو consider کریں گے اے کی ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس کی بھی دو کرومٹیڈز ہیں اب یہ دونوں کرومزوم ہومولوگس کرومزوم ہیں ہومولوگس کرومزوم دو کرومزوم ہیونگ سیم شیپ شیپ ہے سیم سائز اینڈ سیم پوائنٹس آف سینٹروں میرز آرکارڈ ہومولوگس کرومزوم وان اس دا ہومولوگ فاردہ ادر ادر اس ہومولوگ فاردہ فرسٹ وان جیسے دو دوست ہیں ایک دوسرے کا دوست اور دوسرا پہلے کا دوست بلکل اسی طریقے سے یہ دونوں ایک دوسرے کے ہومولوگ دا کرومٹیڈز آف دا سیم ہومولوگ جیسے اس کی یہ کرومٹیڈ اس کی یہ آپس میں سسٹر کرومٹیڈز کہلاتی ہیں وائے بیکنس دے ہیو دا سیم بیکنس دے ہیو دا ایڈنٹیکل جینز ایڈنٹیکل اللیلز آور دیم ٹھیک ہے فار اگزمپل ادھر اگر ایک اے اے اللیل تھی تو ادھر بھی اے کیپٹل ہی ہوگی لیکن یہاں پہ سمال اے یا کیپٹل اے کچھ بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں آپس میں سسٹر اس کی کرومٹیڈز اس ہومولوگ کی کرومٹیڈ کے لیے نان سسٹر ہوتی ہیں The کرومٹیڈز of one ہومولوگ ہومولوگ ہمارے میل پیرنٹ سے ہوا ہے ایک فیمیل سے تو یہاں پہ اس لوکس پہ جو جین اس لوکس پہ بھی وہی جین ہوگا سمجھیں جین وہی ہوگا لیکن یہ جین اور یہ جین یعنی دو اللیلز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں اب بچے پوچھتے ہیں یہ دونوں اللیلز ہیں یا یہ دونوں اللیلز ہیں بھئی یہ اس لوکس کے اوپر یہ جین ہے اس لوکس کے اوپر یہ جین یہ کراس لائک یہ جو میں نے دکھایا ہے between نانسیسٹر کروماتیڈ these are this black and this blue these are نانسیسٹر کروماتیڈ between the نانسیسٹر کروماتیڈ of two ہومولوگ کراس لائک areas appear which are called as کیاز میٹا due to this کیاز میٹا جنیٹک ری کمبینیشن تیکس پلیس کراسنگ اوور تیکس پلیس کراسنگ اوور کا مطلب تبادلہ ہو جاتا ہے اس کا اتنا اس black کا black روموزوم کا اتنا سیگمیٹ ٹوٹ کے ادھر لگ گیا اور blue کا اتنا سیگمیٹ ٹوٹ کے ادھر لگ گیا this is crossing over due to کیاز میٹا formation crossing over takes place due to crossing over genetic recombination are produced recombination means پہلے یہ سارا blue تھا یہ black تھا اب اس کے مجھے یاد رہے کہ جو نئی جنریشن میں variations آتے ہیں وہ دو سورس ہیں اس کے ایک crossing over جس سے جنیٹک recombination پیدا ہوتے ہیں اور دوسرا independent assortment of chromosomes during fertilization کہہ لیں یا during gamete formation بلکہ gamete formation جیسے sperm male میں بن رہے تو male میں دو sets ایک جو اس کے فادر سے آئے ہوئے ایک جو اس کی مدر سے آئے ہوئے تو پہلا اگر فادر والا جا رہا ہے تو دوسرا مدر والا جا رہا ہے means کے independent ہے یہ random ہے پھر مدر جو egg پیدا کر رہی ہے اس میں 23 chromosome آگے جانے ہیں لیکن مدر میں بھی دو sets ہیں ایک اس کے فادر سے اور ایک اس کی مدر سے تو ان دونوں میں سے بھی ایک chromosome جا رہا ہے chromosome number one پیر جو اس میں سے کون سا جا رہا ہے مدر کی فادر والا یا مدر کے مدر کے فادر والا یا مدر کی مدر والا جا رہا ہے یہ random ہے اس کو کہتے ہیں independent assortment of chromosomes اس کی وجہ سے بھی جو لا ہے مینڈل کا لا of independent assortment اس سے بھی نیکس جنریشن میں ریکمبینیشن پیدا ہوتے ہیں ویرائیٹی آتی ہے اور دوسرا crossing بن رہے جب ایک بن رہے تو اس دوران یہ جو changes آ رہی ہیں یہ crossing یہ دو different چیزیں ہیں رائیٹ اب ہم تھوڑا سا اس کو explain کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ parental combination capital a capital b small b small b اگر یہ ایک male ہے فرض کریں یہ female ہے کوئی crossing over نہ ہو اور اگلی جنریشن میں یہ کروموزوم ہو بہو parents combination میں منتقل ہو جائے تو اگلی جنریشن میں کوئی change نہیں آئے گا یہ دیکھیں a b کے ساتھ ہے capital a capital b کے ساتھ ہے small a small b کے ساتھ ہے تو پی سی means parental combinations if during meiosis no crossing over takes place the results will be the parental combinations there or its ancestors or the fathers اب دوسری میں دیکھیں if crossing over takes place during the meiosis so then what happens یہ ایک parent male parent فرض کر لیں یہ female parent capital b small small b یہ پہ دیکھیں یہ کیاس meta بنائے cross like area کیاس meta کے بعد اس کا یہ تھوڑا حیثہ ادھر چلا گیا اور اس کا بلیک قصہ نیچے آگیا یہ جو اوپر اس میں crossing over نہیں ہوئی اس میں بھی نہیں ہوئی یہ parental combination میں یہ chromosome سے ایک دوسرے سے away تھے یہ جتنے قریب ہوں گے اتنی genetic variability آئے گی اتنی crossing over کے chances تو یہاں پہ دیکھیں capital a ساری مجھے جوڑنا چاہیئے تھا capital a کے ساتھ small b اور small a کے ساتھ capital b یہ جو دونوں ہیں یہاں پہ new combination c کا مطلب new combinations پیدا ہوئے ہے so it means if crossing over takes place during meiosis new combinations are produced which are the raw material for the variability for the genetic variability and due to this genetic variability the evolution does occur species evolve with the passage of male female I suppose is capital a b small b this combination is female small b small b this 4 gammets can a parental combination capital a small b small a capital b 4 طرح gammets is law of segregation these genes one with other this can be be small b small b if it be same same as we can get this gammets can get this can get this female gammets can have side can get this male gammets can get male gammets and female gammets can get gammets this sperm is to my f 40 percent اس طرح کی انڈویجول یہ دیکھیں یہ پیرنٹل کمبینیشن ہے کون سا بلا یہ والا جب یہ والا سپرم اس ایکو فرٹیلائز کرے گا تو سمال اے سمال بی بنے گے فورٹی پرسنٹ اس کے چانس فرض کی ہیں یہ بھی پیرنٹل ہے یہ والا پیرنٹل جب یہ والا کے میٹ کپیٹل اے سمال بی اس ایکو فرٹیلائز کرے گا تو یہ ایک نیو کمبینیشن بنے گا کپیٹل اے سمال بی سمال اے سمال بی یہ ٹین پرسنٹ چانس جب یہ والا سپرم اس ایکو فرٹیلائ کرے گا تو small a capital b small a small b 10% اس کے جانسے ہیں 10% 10% 40% 40% یہ ہم نے فرض کیا اب ہم calculate کریں گے recombination frequency بڑا important یہ point ہے basically اس topic کا حاصل ہے recombination frequency کیا ہے recombinant types divided by sum of all combinations multiplied with 100 recombinant types کون کون ہیں یہ والی دونوں یہ new ہیں combinations یہ parental نہیں ہیں یہ new ہیں یہ والا اور یہ والا so 10 plus 10 20 اور total sum of all combinations 40 plus 40 plus 10 plus 10 تو یہ ہمارے پاس 100 20 by 100 multiplied with 100 100 and cancels یہ 20% یعنی recombination frequency ہے 20% students ایک بڑی important بات ایک homologous pair کے اوپر jeans جتنے ایک دوسرے سے away ہوں گے اتنے recombination frequencies زیادہ آئے گی ان کے cross over ہونے کے chances زیادہ ہوں گے اور جتنے jeans ایک دوسرے کے close close ہوں گے for example یہ ایک chromosome ہے ایک jean ادھر ہے ایک gene ان کی recombination frequency زیادہ یا ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے ان کی recombination frequency کام ہوگی jeans جتنے distance پر اتنے recombination frequency زیادہ ہے jeans جتنے closer اتنے recombination frequency کام یہ recombination frequency ہمیں gene mapping میں help کرتی ہے gene mapping بڑا important ہے یہ کہ ایک chromosome کے اوپر ہم نے بتانا ہے کون کون سے gene ہے ایک chromosome number 11 ہے فرض کریں تو اس کے اس کے اوپر کون کون سے gene ہے اور کہاں کہاں پر ہے اوپر ہے ایک gene ایک نیچے ہے ایک نیچے ہے gene map to map the genes to tell the position and the location of genes on each chromosome is called as gene mapping یہ frequency ہمیں gene mapping میں help کرتی ہے کیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر gene frequency اگر recombination frequency 1% ہے تو ہم اس کو one unit distance one unit distance اگر یہ 20% ہے تو ہم اس کو 20 unit distance means ہمارے پاس دو genes ہیں ان کی recombination frequency 1% ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک unit distance پر ہے اگر 20% ہے تو ہم کہتے ہیں یہ 20 units distance پر ہے اور اگر 100% ہے یہ تو اس کا مطلب 100 unit distance پر ہے تو اس سے ہمیں gene mapping میں help ملتی ہے آخری بات advantages of crossing over crossing over کے دو advantages ہیں ایک genetic variations پیدا ہوتے ہیں we all humans are different from our immediate parents our father and mother ہم دونوں سے different ہے کچھ ہمارے features ہمارے father جیسے ہوں گے کچھ mother کچھ دونوں سے different this is because of crossing over this is because of crossing over which takes place during miasis in our father during sperm formation in our mother during egg formation so this is very helpful for us because each next generation is something intelligent is something competent than the previous one evolution does occur evolution ہو رہا ہے ظاہر ہے جب نئے characters آئیں گے تو ہم evolve ہوں گے ہم پرانی نسلوں سے زیادہ بہتر ہوں گے ہم زیادہ intelligent ہوں گے ہم physically زیادہ strong ہوں گے ہم problem solving میں زیادہ جو ہے fast ہوں گے تو یہ evolution بھی پیدا ہوتا ہے evolution change with the passage of time basically this is the genetic change which becomes the physical change with the passage of time this is the gene linkage and crossing over this is all about this topic thank you very much